neo وآلہ اور اس قول کو نقل کیا ہے مولانا عبدال posture صاحب پانی پاکی رحمت اللہ علیہ صلاصل اللہ علیہ وسلم جو شاہ عبدالعظی صاحب رحمت اللہ علیہ handled کو مفصو apostle صلام نظام شہر نہائیساقاء عیسی ان کے کتاب میں کشف المحجوب اس کشف المحجوب کے اندر شاہ اس کشف المحجوب کے اندر مولانا عبدال insignia صاحب پانی پاکی رحمت اللہ علیہ قاری عبدالvenirhake Massาب پانی پاکی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جو قول نقل کیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں گے اس کے ذہن کے اس کے نزاد چاہتے ہیں کہ کس ذہن ہے کس نزاد چاہتے وہ شک تھا حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بریدی رحمت اللہ علیہ کی تحریک جہاد میں شریف ہوا مگر یہ اللہ والے لوگ تھے انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ سب کی فکتہ بن کر کے آیا ہے تو اس کو حضرت سید احمد بریدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جماع سے باہر کیا چنانچہ اس کی پوری تفصیل الکلام النفید کے اندر مولانا سر فراد احمد دامت بابا کاپل نے پوری تفصیل لکھی ہے اس کی پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طریق اس کو انکال آگیا پھر یہ شخص بھاٹ کر کے یہاں سے مدینہ منورہ پہنچا مکہ مکرمہ پہنچا اور وہاں پر بھی اس میں جا چل کے تقلید شرک ہے معاذ اللہ گمراہ ہیں اور تمام مسلمان کافی ہیں اس کی پتا چلا تو اس کی جریفتاری کا آرہ جاری ہوا چھپتے چھپاتے وہاں سے مدینہ منورہ گیا وہاں پر بھی اپنا سپنا پھیرا رہا تھا وہاں کے حاکم کی جب پتا چلا تو وہاں بھی اس کی جریفتاری کا آرہ جاری ہوا اور اس کے بعد وہ جو ہے وہاں سے بھاگا اجرمان کے کسی دگاہ کی پردائے کر کے وہ رہا پھر اس کے بعد اس کا پتا نہیں چلا کہاں اس کے انتقال ہوا اس ہے تو یہ دید اس کا ہے رکھا ہوا ہے غیر مقللیت کے دید اس عبدالحق بن عارفی کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بیچ ڈال گیا تھا کسی لوگوں کے ذہن خواب ہوا لیکن بہر حال ابھی غیر مقللیت تمت نہیں رہی تھی تب اتفاق کی بات ہے کہ مولانا سید نظیر حسین یا جہوی جو موجودہ غیر مقللیت کے بابے آدم ہیں تمام علم و عشتہ جہویدستان اور پاکستان کے اندر غیر مقللیت کا پھیلا ہوا ہے اس کی انتہا ہوتی ہے سجد نظیر حسین یا جہلیت تک شروع کے اندر یہ حینتی تھے اور جب یہ گللی کے اندر رہے مگر حنفی تھے مگر بے باک حنفی تھے بے عزب حنفی تھے سوالات اپنے احسابہ کے سامنے دھن سے نہیں کیا کرتے تھے چلانکہ از زمانے کے اندر حضرت مہمانہ شاہ اتھاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست کے اندر بھی یہ گایا کرتے تھے تو ان کی گفتگو سن کر کے دست میں ان کے سوالات کے پوشنے کے آنگاز معلوم کر کے انہیں فرمایا کہ تمہارے اندر رہابیت کی غلط محسوس ہوتی ہے چلانچہ بات کے اندر یہ واقعاتم جو ہے غیر مقلد ہو گئے اور تقریف سے ان کا جشتہ ختم ہوا انہوں نے غیر مقلدیت کو پروان چرہانے کے لیے پر سوری زندگی کو وحب کر دیا اور انہوں نے کتاب دکھی انتصار الحق کے نام سے جو پہلی کتاب کہی گئی کہ اتنے پرزور انداز پر تقریف کو ناجائز کرا دینے کے لیے وجود کے اندر آئی گئی انتصار الحق مالی کتاب انہوں نے اس کتاب کی تارجف اور تصریف کے اندر بعد شیعہ علماء سے بھی مدد حاصل کی اور انہوں نے کچھ ایسی کتاب تصریف کی جو اپنے نام سے نہیں شائع کی دوسرے کے نام سے شائع کی جس کے اندر حضرت ایمان نے آزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نہایت چھ خراب قسم کی باتیں درج کی اور اس کو دوسرے کے نام سے شائع کیا اور وہاں سے پھر جو ہے آہستہ آہستہ غیر مقلدیت کا دور دورہ پھر ہندوستان کے اندر بہاں اور چلتا رہا سواری کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث نہیں کہتے تھے یہ اپنے نام رکھا کرتے تھے موہشد پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو موہشد بھی کہنا ختم کر دیا اور اپنا نام انہوں نے رکھا محمدی اب پتہ ان توحید سے کیا ان کو چروی اس نام سے کیا ان کو استمکار ہوا کیوں اس نام سے انہوں نے چھوڑا اپنا نام موہشد رکھنے کے باج آئے اب انہوں نے اپنے آپ کو موہشد بھی کہنا چروی کیا مگر کچھ دنے تک یہ بات چلتی رہی محمدی پر بھی ان کا چکاؤ نہ ہو سکا اور عام لوگ ان کو وہا بھی کہا کرتے تھے یا اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور عام لوگ ان کو وہا بھی کہا کرتے تھے اس لیے کہ بہت سے مسائنس کے اندر ان کا رشتہ جتا تھا ان کا تعلق قائم ہوتا تھا عبدالوہاب نجدی سے تو وہاں بھی کہنا تکیل ہو یہ اہل حدیث قد بنے اس کا بھی اس کے لیے ایک تاریخ ہے ان کے ایک عالم تھا مولانا نزیر حسین زہروی کے شاگر مولانا محمد حسین بطالوی یہ بہت مشہور ہے ان کا ایک پرچاہ نکلا کرتا تھا اشاعات السنہ یہ دیکھائے مولانا محمد حسین بطالوی کی پوری زندگی گزری بلطانیہ حکومت کی خدمت کرتے کرتے یہ اپنے اشاعات السنہ جو ان کا جریدہ نکلتا تھا ان کا فرقہ نکلتا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی کہ مسلمانوں نے تفرقہ دارے اور حکومت کی تائی کرے چاہے حکومت صحیح کرے غلط کرے اس کی تائی کرے انہوں نے ایک رسالہ دکھا اس رسالے کے اندر نے ثابت کیا کہ موجودہ زمانے کے اندر حکومت کے بلطانیہ سے جہاد کرنا حرام ہے اور ناجاز ہے اس رسالہ کے مامہ الابتساط سی مسائل الجہاد اس رسالہ کا موجود یہی ہے کہ جو لوگ بلطانیہ دور کے اندر آزادی کی لگائی لگو ہے تھے اس نے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صلحہ بڑے بڑے اللہ والے لکھا کہ جو لوگوں نے سباوائی کے اندر حصالیہ کہ وہ نے شریعت کی مخالفت کی کتاب اللہ کی مخالفت کی حدیث رسول اللہ کی مخالفت کی اور انہیں نے جناہ کا ارتکار کیا اور اس کے اندر یہ دکھا یہ حکومت ہمارے لئے ذلِ رحمتِ الٰہیہ ہے ہمیں جو انہا امن ہے جو سکون ہے جو چین ہے دنیا کی کسی حکومت کے اندر اتنا آمن اتنا سکون اتنا تین ہے اس رسالے کی قدر اقیمت کیا ہوئی کہ حکومت نے اس رسالوں کو لاکھوں کی تعداد کے اندر عربی میں اردو میں انگریزی میں تعدمہ کرا کر کے پورے عالم کے اندر اس کے بتوایا یہ جو مولانا محمد حسین بتا رہی تھے انہوں نے جب خدمت کر لی اور بہت سے زمین اور جائدات پالی اور خود ان کو تقدم حاصل ہوگا حکومت نے کہ انہوں نے ایک درخواست پیش کی ایک مضمون درخواست تیار کیا اور اس مضمون کو لے کر کے انہوں نے پورے ہندوستان کے دورہ کیا شکل لگایا اتنام بڑے بڑے علماء اہل حدیث سے اس پر دفخت لی اور پھر اس درخواست کو تیش کیا گولون کے سامنے کہ ہمیں جو دفاتر کے اندر حکومت کے رجشٹر میں ہمیں جو وہابی کے لفظے مقارادہ تیار کیا جاتا ہے اسے ختم کر دیا جائے اور ہمیں اہل حدیث نام سے ہمارا نام دل کیا جائے اور ہمیں یاد کیا جائے تو یہ اہل حدیث نام جو ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے یہ محمد حسین بطالوی نے باقاعدہ درخواست دے کر کے گولنٹ بلطانیہ سے اس کو منظور کر آیا اور اس کے بعد سے انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور آج جو یہ حضرات سیخ ابن عبدالوحاب سے اپنا رشتہ اپنا تعلق جو ہوتے ہیں وہ غنمان یہ لکھا ہے کہ وہ ہاں بھی موسیقا موسیقا